مستقب آزم پچھے شاملی ہے نشانے قدم سن قدم مو چھپو دے دو میں قدم زہرا نہیں جو پردہ پہنگے زمین کے دس دا قدم مستقب آدھا یہ اچھو مالوی کے قدم پرتزانہ یہ قرآنہ نبی لے کا ہے 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 آج ایک جملے کی قدم پچھائی کر رہا ہے حضور قبلہ کے ساتھ کی موجود کیلئے ان کی ادادت جاتا 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 ابنِ حیدر بطول دھجتر گوش واقف کار یزید بھی چال دا سی لج پالا دا سکی لج پال سوڑا نجنا دل میں دین بھی پال دا سی بڑا راوی سرک بھی رضاوں تے ذرا فکر نہ جانتے مال دا سی بازے کہیں دے بازے کہیں دے ایمان کا مزور ہوا لے امتحان اے زہرا دلان کا سی امتحان ہو گئے اندر کبھی کبھی نہ جے کر دے اندر سنا پچھ ہو گئے امتحان سجڑ گھنڈا او سجائے او جتے پاس یا پیر کی شک ہو گئے یہ کاراں نبیر آس میں کا ہے یہ کاراں نبیر آس میں کا ہے یہ کاراں نبیر آس میں کا ہے بھولو کہ کس طرح سے کاراں حسین کی مکروز کر گئی ہے جوانی حسین کی مکروز کر گئی ہے جوانی حسین کی ارے نامی کا دین نکھے جکے نایا تھا کربالا منزل نہیں تھا لہر کا پامی حسین وہ لوگ جو آج تب ہی کہہ رہے کہ ماذا اللہ سلمہ ماذا میں دانے کر پتا لے امام آنے مقام پانی کچھ نہیں سے ان کے لئے یہ ہے ارے منزل نہیں تھا لہر کا پامی حسین کی اس کی دلیل ہے مو سے اکبال لگا لے جو آقا پانی دھشتے بروبت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی کون کہتا کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے خوٹوں کو ترستہ رکھا کیا سا پانی ہے گا ان کے لئے یہ ہے خوٹوں کو ترستے تھے تکمہ ایک ہارت حضور کے غلام تھے مجھے نام معلوم نہیں رہا تو وہ آپ اس میں باتیں کر رہے تھے اور جناب غازی عباس علمدار سو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ حجر کریم علیہ السلام یہ فکر کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا جری جوان ہو جو آپ نے ہوتے ہوئے میرے حسین پر کوئی آنچ نہ آنے تو جناب غازی عباس علمدار سو رہے تھے سواد کیا اور شاعر کی روح ترپی کلم اٹھا کیا لکھتا ہے ہاں منظر وے کے غازی عباس بولے میں تھوڑ کے جری خلام گہڑا منظر وے کے غازی عباس بولے میں تھوڑ کے جری خلام گہڑا میرا یاد کاتے میں ہوں کچھ کنھ کے لے کتا لوں سے چھوڑوں نے امام کے لائے یہ جرانہ نبیلی آنکھا ہے یہ جرانہ نبیلی آنکھا ہے یہ جرانہ نبیلی آنکھا ہے انہوں نے پوچھ کیسے کوئی شاہ بخص کیم بنا بشر کا ناز نبوت کا نوری آنکھا ہے بنا علی کی خمون لعاب رسول شیر بدھول منہ ہے جب یہ آناصر تو پھر خسین بنا جرانہ نبیلی آنکھا ہے یہ جرانہ نبیلی آنکھا ہے یہ جرانہ نبیلی آنکھا ہے تو بدی کی بات کرو ادھر ادھر کے پسانے ہمیں پسند نہیں نبی کا ذکر سناؤ علیؑ بات کرو یہ گھر آگا نبی نے آنے کا بینے گھر آگا نبی نے آنے کا بینے گھر آگا کو صافے جلی کہتے ہوئے کیوں جی جگدہ ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے جس کو خود آقا اے کل تسلیم کرتے ہیں تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یعنی کہتے ہوئے یہ گھر آگا نبی نے آفتا ہے یہ گھر آگا نبی کی قانی ہے یہ گھر آگا نبی کی قانی ہے کر کے اجزائے ضروری کو بہم توڑ دیا کر کے اجزائے ضروری کو بہم توڑ دیا اور ایک سلسلہِ لطف قلم توڑ دیا جس سے تشکیل دیئے صورتِ حیدر کے نقوش کر کے انکاشِ اَجزائے ضروری کو بہم توڑ دیا یہ ڈھڑا نبی کی قانی ہے یہ ڈھڑا نبی کی قانی ہے یہ ڈھڑا تشکیل دیا اور کیا کہوں اور کیا کہوں علی کی فضیلت کے باپ میں سکت کو ہے بطول کا شوہر جو ہے علی یہ کارانہ نبی کے آمدے کا ہے یہ کارانہ نبی کے آمدے کا ہے یہ کارانہ نبی کے آمدے کا ہے بس اس کی بس اس سے اس کی طلب بہرامند ہوتی ہے نگاہ جس کی بسیل و ملمد ہوتی ہے بس اس سے اس کی طلب بہرامند ہوتی ہے دلے نجسل دلے نجسل سماتی نہیں ہے حب علی کے یہ بہت دی نباس پسند ہوتی ہے یہ کارانہ نبی کے آمدے کا ہے یہ کارانہ نبی کے آمدے کا ہے یہ کارانہ نبی کے آمدے کا ہے یہ کارانہ وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت غیر سے خلا وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت غیر سے خلا ایسی اللہ یا سلوہ یاری 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 یاری